ایسا ہے دل سے کرنا ہے دل سے کرنا ہے دل سے کرنا ہے حسنا ہے مجھے ذکر مانگی کیونکہ چاہتے کر کر رہے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے ایسا ہے آپ کی ح мас cu ہے کچھ بھی ہو آپ کا پروفیشنل ہے سوشل ہے فیملی کا ہے کچھ ہے آپ اس کو دل سے کیجئے تو آپ کی زندگی چوبیس کے چوبیس گھنٹے جو ہے it is fun it is joy it is happiness چونکہ جو کام آپ کا دل نہیں کرتا ہو کھاکی ناشتہ بنا کے لیا کھاکی دل نہیں کرتا ناشتہ بنا وہ تھے ہی کدھی وہ کیجئے ہاتھیں گرے گا کدھی یہ تھے فرائی کرنا وہ ٹھیک طرح اس کی زندگی ٹوٹ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو کام بے دلی سے کیا جائے اس میں کچھ سرس سے ہی ہوتا ہے so make it a habit make it a habit کہ جو آپ کی assignments ہیں جو آپ کو کام دی گیا ہے آپ کو پسند ہے بس کرنے میں آم اوور ایٹی جو میری assignments ہیں یہ lecture ہے آپ نے گوھر کیا ہے کبھی میں لیٹ ہوا ہوں اس میں ہارنلی ایور کوئی ایک قدام منٹیدر ہو دروہ ہوگا throughout my career جب میں lecture دینے جاتا تھا وقت پہ جاتا تھا چونکہ مجھے یاد ہے مجھے ایک ایوریج سٹوڈنٹ میڈیوکر سٹوڈنٹ کی ضروریات پتا ہے اس کو ایٹیچوڈ پتا ہے سب کچھ میں اس میں سے بہت اچھی طرح گزرا ہوا ہوں میرا نشتر کے کسی بورڈ پر نام نہیں ہے میں کبھی فرسٹ ہی نہیں آئے میری ماں جب نے ضرور نکلا امی میں پاس ہوگی اچھا مبارک ہو گئے چنگا ہو گیا تھوڑی دیر بعد دال پہ بڑا زور دیکھے بولتی تھی میرا نام راشد کر کے بولتی تھی تو راشد نمبر کنے میں نے کوئی جو بھی ہونا نمبر بتانا تیرے کو نو ودوی دیں کسی دیں ہمیشہ ہی ہوتے تھے بہت ہوتے تھے اچھا جتو ورپاڑ لندہ تیرے بھی بہت ہی آ جانے سی مجھے رات کو فجر کی ازان سے گھنٹہ پہلے جگا دیتی تھی مجھے رات کو فجر کی ازان سے گھنٹہ پہلے جگا دیتی تھی اٹھ کنٹہ پڑ لے تیرے کام آ جائے گا میری امی تو قرآن شیپ پڑی ہوئی تھی بس پر اس کی ویجن اس کا اٹیشور پتہ نہیں کیسے ہوا یہ ہم تو جوائنٹ فیملی میں تھے میری امی تو پڑی ہوئی تھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی پڑی ہوئی تھی بہت ہی بہت ہی پوری پوری اصلی اصلی اتیم نہیں تھی میری امی اتیموں کو تو ان کے ساتھ سلوک کی سوشل سوسائیٹی کا سلوک اس طرح سے ہوتا ہے وہ تو بڑے ریزنٹ فل ہو جاتے ہیں نہیں کیسے ہوا یہ تو آپ ہونسلی ایڈ شوری اپنا ہے آپ نے کپڑے بھی استری کرنے ہیں تو یہ سوچ کے آپ پھر اس طرح سے استری کریں گی اس کی ہر بل جو ہے نکالیں گے آپ ورنہ کبھی کبھار اگر مجھے اپنے کپڑے استری کرنے پڑے I don't like it because it's done for me by others اگر کبھی ایسا ہو ہوتا ہے تو میں اپنی سر سامنے ہیں کس طریقہ کردہ اور پترون جتے ہائیں گے تو لٹکیوں میں صرف انہیں کھو تے استری پیار دے اےیے it takes me a minute or two ایٹی چھتی کمی کر لی میں کبھی بس ہو گئی ہے ہے بلکھو ٹھیک ہو گی جی بکہ ایڈاں لکھا ہے ہماؤں لکھا ہے اکیہ رہا ہمارکہ رہا ہمارکہ رہا ہمارکہ پھر کیو ہے پھر کیو ہے وہی ہمارکہ جارہ ایڈاں لکھا ہے ہمارکہ ہمارکہ جب آپ کہیں اپنے کپڑے اس تھی تو پتہ کی کوئی نکر رہ نہیں جاندی جیڑی ہے انجی لٹکانیوں کے جویں کہ وہ ہی لٹکتا رہنا ہے کریں شروع کھاٹ تو مجھ گئے یہ تو ایسی پری ایمبل میں خیر کریں پہلی بات تو یہ کیا ہے وہ سٹوڑ بائی اروبہ یسٹری کے انفرٹریٹی کا کیس ہے میں پانچ منٹ ان کی ہسٹی سے پہلے لوں گا ریکارڈ کر لیں پانچ منٹ ان کی ہسٹی سے پہلے یہ لوں گا کوئی بھی انفرٹریٹی کا کیس ہے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں پتہ ہے میڈیکلی سپیکنگ میڈیکلی سپیکنگ کہ ایٹ ٹیکس ہزبنڈ اور وائف ٹو پرسنس ٹو میکے بی بی اور کسی کو شاک ہے تو مجھے بتا دے ایٹ ٹیکس ہزبنڈ ہیا ہے ہی ہائی ہائے ہائی 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 نیو وائف ہفہلہ سپیکنڈ تہاں ہائی 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 رسے نیوڈ کسی کرگی ابھی بگننگ میں میری ٹرمینالوجی ہے کہ سیمن ٹھیک ہو I have not gone into the millions اور یہ وہ percentages husband کا سیمن پہلی بات تو یہ دوسری بات ہے یہ وہ potent ہو کہ intercourse کر سکے plant کر سکے سیمن into high up into the vagina husband کی یہ دو requirement I repeat کہ پہلی بات تو یہ it takes a man and a woman to make a baby number one اس میں man کے لیے ضروری ہے اس کا سیمن ٹھیک ہو اور he should be potent enough to perform coitus بس بات ختم ہسمن کی یہ دو باتیں آپ نے جاننا ہے بس لائن کینچ کے نیچے پھر woman or wife woman number one آپ نے جاننا ہے کہ whether she is ovulating producing eggs or technically speaking ovulating or not or ovulation is present آپ نے یہ جاننا ہے ovulation is present اور دوسری بات ہم نے یہ جاننا ہے anadomically انٹر ہوں گا اور uterine and say sperm انٹر ہوں گے اور they will meet in the phallopian tube اور union of egg and sperm is called fertilization fertilization ہوگی اور وہ fertilized egg جو اب embryo کہلاتا ہے وہ after fertilization the terminology is changed from ovum spermatosaur to embryo وہ embryo تین چار دن کے بعد cavity میں آجاتا ہے uterine cavity تو it means کہ وہ phallopian tube اور bracket میں لکھیے passages اور پیٹنٹ اور اوپن ہم پیپرپین ٹیو پیسری یہ دار دیتے ہیں کہ بیس کہ دیتے ہیں کہ نیرویس پارٹ وہ جو نیرویس پارٹ ٹھیک ہے تو باقی پاسج بھی ٹھیک ہوگا اس لیے ویرہیس ٹرولی سپیکنگ سرکس ٹو فیمریل سارا پیسج ٹھیک ہونا چاہیے یہ ہم نے پتہ کرنا یا ضروری ہے فر فرٹلیزیشن اور پریزنس آف پریگرنس آل لاشٹ میٹ ہے ہی میل میں کہ جہاں جا کے اگنے امپلانٹ ہونا ہے وہ میمبریوں نے امپلانٹ ہونا ہے وہ ہسپیٹیبل ہونی چاہیے بیج ڈال دیجئے کسی ایسی زمین میں جہاں نہ پانی ہے نہ خاد ہے وہ بیج نہیں گروہ کرے گا آپ بیج ایسی زمین میں رہ لے گے جہاں پانی بھی ہے خاد بھی ہے وہ بیج گروہ کرے گا ایسی ایمبریو اس کو سیڈ جانی ہے اینڈومیٹیم کو زمین جانی ہے کہ وہ اینڈومیٹیم is ریسیپٹیو is the word ریسیپٹیو فار دی ایمبریو and گروہ دیا ریٹ اگر آپ میں نے پانچ کے چھے منٹ لے لی اس میں لیکن یہ بیسکس کو جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ امتحان میں پریکٹس میں کہیں پہ انفرٹریٹی ڈاکھ صاحب دو سال شادی کو ہو گئے ڈاکھ صاحب انہ سال ہو گئے یہ ہو گیا آج کل تو چار چھے مینے بعد بھی آ جاتے ہیں جو ہی وہ مو سے کھول انہ سال شادی کو ہو گئے آپ سمجھ لو کہ اس کو انفرٹریٹی ہے انفرٹریٹی کی ترمیل آج کل چینج کر سب فرٹریٹی ہو گئی ہے تو اس کو انفرٹریٹی ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ پوراً چار پانچ باتیں آ جانی چاہیے اگر آپ کا ذہن کمزور ہے کمزور یا تضییت ہے بیٹھ تضییت ہے بیٹھ نہیں نہیں بالکل نہیں آپ کی ٹیکنیک کمزور ہے آپ کے ذہن کا تو ثبوت یہ ہے کہ آپ کی کلاس فیلو میں کتنی ڈاکٹر بن گئی پھر جتنی ڈاکٹر بنی کتنی سپیشل بن گئی یہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے that you are a bright girl پھر what has gone wrong why are you sitting in this room listen to the old man کہ آپ کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے امتحان دینے کی کتاب پڑھ پڑھ کے برا حال کرتا ہو کتنی دفعہ جو بھی کتاب پڑھ لی ہے دس دفعہ بیس دفعہ wrong 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 طریقہ نہیں آپ ٹیکنیک نہیں ہے سو آج انفرٹری کے مریض کے لیے ٹیکنیک جو ہم نے adopt پڑھ کر لی وہ یہ کہ جو ہی مریض بولے آپ کے دماغ کی سکرین میں گھوم جائے گی یہ بات husband semen potency wife یا husband wife ہی ہے تو ہم اس ہی terminology میں بات کریں کہ بار کیمر کو میں تو 60% لوگ they don't get married they just live together produce children دوسری طرف wife number one ovulation number two patency of the passages number three receptivity of endometrium اب اس کے آگے موٹا سا گھر جا کے underline کر لینا ریڈ سے وہ یہ ہے جب بھی کو patient آئے گا آپ کے ان پانچ باتوں کے related investigation پوچھ نہیں ہے اس سے اب تک کیا ہوئی یہ نہیں کرتے آپ لوگ یہ present حصی میں ہی جائے گا کہ بی بی دو سال ہوگئے شادی کو تو یہ پانچ باتیں ہیں آپ کی میاں کا ٹیس ہوا جی ڈاک صاحب وہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نمبر دو انٹر کوس ٹھیک ہوتا ہے آج سیٹسفائیڈ کئی لوگ کئی دو وہ پوچھتے ہیں جنرلی پوچھتے ہیں کہ what do you mean by سیٹسفائیڈ تو آج فرٹلنٹی کے لیے ہماری سیٹسفیکشن صرف یہیں تک محدود ہے کہ پینیٹریشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کلاس میں پینیٹریشن is the سیٹسفیکشن سو فوراں کہ یہ دو باتیں کہ جی نمبر وان ان پانچ باتوں ریلیٹیڈ کوئی انویسٹیگیشن آپ نے کروائیں نمبر وان ہس بان سیمان کروایا نمبر ٹو کوئیٹس ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا ٹھیک کی میں نے آپ کو بتا دی کلاس نمبر پھر ہس بان سے ہٹ کے آپ کے کوئی انڈے کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہوا آج کے جلی ٹیسٹ ہر کوئی کری جا رہا ہے لیڈی ڈاکٹر تو خیر آپ نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ انڈے کا ٹیسٹ ہوا کہ نہیں ہوا وہ کہے گی بار بار اڈسان ہوا ہے می بی دیٹ آپ نے سوال یہ پوچھنا ہے نمبر دو کہ جی آپ کی ٹیوبوں کا کوئی ٹیسٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا کامل لنگو آم زبان میں یہی پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے تیری یہ ٹیوبوں ہوتا ٹیسٹ کرانگے کیسے ہوا وہ بات کی بات آتی ہے بعد میں آتے ہیں آپ کی ٹیوبوں کا ٹیسٹ ہوا کہ نہیں ہوا اب تک کوئی پریگنسی ہوئی کہ نہیں اگر پریگنسی ہوئی مسکریج ہو گیا ابوشن ہو گئی ہے تو وہ سارا جو میں نے بات کہی ہے ریسیپٹیوٹی وہ ٹیسٹ ہو گیا ایک طرح سے اس کے نیچے لینڈ کھینچو لینڈ کھینچنے کے بعد جو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ سب بھول گئے یہ ہسٹی پریزنٹ ہوگی میں بتا دوں گا کہ وہ نہیں اس طرح سے پوچھا گیا پریزنٹ ہسٹی میں ہی آپ نے پوچھا ہے ان پانچوں باتوں کا علاج کوئی ہوا اب تک اگر اگر ہسپن کے سیمن میں کوئی خرابی تھی اس کا کوئی علاج ہوا اگر وہ امپورٹنٹ ہے اس کا علاج ہوا اگر وہ کہتی ہے ہسپنڈ کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے ہسپنڈ پورٹنٹ بھی ہے پھر علاج کی ضرور تو نہیں ہم پانچوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نکال نہیں اس کی دونوں ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے بابا اس کے بعد آپ کا کوئی اولیشن کے لیے کوئی علاج دیا گیا آپ کو انڈا پیدا کرنے کی کوئی گولی دی گئی وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے کورسز گرومیف انسٹریٹ کے کھا چکی ہے جی راک صاحب وہ پانچ دن کی گولیاں کھائی ہیں کتنی دفعہ کھائی ہیں کتنے مینے کھائی ہیں کیا ہوا ہے سو اولیشن کا کوئی ٹیٹمنٹ ہوا آپ کا نمبر دو اگر ٹیوب ٹھیک تھی پھر تو ٹھیک تھی لیکن اگر اس کی پریگنسی لاز ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہوا اگر آپ یہ میں نے توڑا ٹائم زیادہ لگ گیا لیکن میں نہیں مائن چونکہ آج کی کنڈی یہ ہے پکی پکی بات یہ ہے جو ہی مریض کہے مجھے انہیں سال ویانو ہو گئے فوراً آپ کے دماغ میں یہ فلم گھومیں گی میں آپ کے دماغ میں آ جاؤں ہوں کیا بات امتحان میں بھی میری یاد آ رہی ہے اور باہر آکے امتحان کے بعد ہم نے خامد کو بولنا این اس وقت مجھے راش رتیش آدھا ہے وہ کہہ گا وہ کون ہے ہر وہ کہتے ہیں وہ ہی آدھا آدھا ہے ہم کدھر ہیں کہو آپ ادھر ہیں جہاں پہ اندھیرہ ہے راش لیدی ادھر ہے جہاں روشنی تو آپ نے جو ہی یہ پانچ پتے آپ کے دماغ میں گھومیں گی اور پھر ان کی کیا انویسیگیشن ہوئی ہے اب تک ہر ایک کی پوچھنی ہے اور پھر اس کا اب تک کیا ٹریٹمنٹ ہوا ہے اگر آپ اس طرح سے ہسٹری لے رہی آپ امتحان میں پاس ایت تھی یہی پہ بات آگے گئی ہی نہیں آپ نے صرف ہسٹری پریزینٹ کی ہے نہ اس کی انویسیگیشن بولنی نہ ٹریٹمنٹ بولا نہ یہ بولا نہ بولا آپ پاس ہو بابا بیکا اس نو یو نو کہ اگر ان پانچ میں سے کسی کی انویسیگیشن نہیں ہوئی تو آپ نے خسمن کی انویسیگیشن کرنی ہے آبولیشن کی کی انویسیگیشن کرنی ہے ٹیوبز کی کی انویسیگیشن کرنی ہے وغیرہ 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 اگر اس کا اب تک ان پانچوں میں سے کوئی ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے سو جب آپ ٹریٹمنٹ ڈسکس کریں گے اس ٹریٹمنٹ سے آگے چلیں گے اگر وہ کلمیف انسیٹیٹ کے تین چار پانچ کورس کر چکی ہے آپ یہ کہیں گے کہ میڈم یہ تین کورس چار کورس جو بھی ہے انڈکشن آف آبولیشن کے یہ کر چکی ہے اس دنے میں اس سے بات کو آگے بڑھاؤں گی اچھا ڈاکٹر ضروری نہیں سی سی سے شروع کروں گا وہ کہہ گی ڈاکٹر صاحب چار پانچ سال جمعہ تین وی کورس کر چکی ہیں آپ پھر وہ ہی سے شروع کر رہے نہیں میرے نسخے میں بڑی وہ ہے ایسا کوئی کسی کے نسخے میں بڑی وہ نہیں ہوتی جہاں پہ رکی ہے وہ اس سے پھر اگری ہی میری تو پھر پاکٹیسی کی ہے نسخے نسخے تین کچھ کرتا ہوں نا کچھ کرتا ہوں جہاں مریض میں نے پوچھتے ہیں پھر دکسہ تو سی کی کر دیوں میں کہنا میں آتے بیٹھ کے گپہ مار دیں باتیں کرتا ہوں صرف باتوں سے بھی میری پریکٹرس چھیک ٹھیک جا رہی ہے صرف باتوں سے بھی چلتی ہے میں تو اپنے ہاتھ سے نسخہ بھی نہیں لکھتا وہ میری ڈاکٹر لکھتی ہے تو لیکن پنج تن پاک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یہ ہوگا دعا کرو آپ کو انفرنٹی کا کیس امتحان میں آ جائے تو آپ کہ یہ میں تو ہسٹری شروع کرنے سے پہلے ہی کہ میں تو پاس ہوں میں تو پاس ہوں چونکہ آج ہم ڈسکرشن میں آپ کو میں آئی وی ایف ایک سی وہاں تک لے جاؤں گا جو آپ کی میڈم جو اگزامنر ہے اس کو بھی نہیں پتا تو آپ کو فیل کیسے کر سکتی ہے پھر لیکن یہ پلان آف ایکشن آپ کا صحیح ہونا چاہیے آپ کیا کرتے ہو کہ یہ ساری باتیں کہ پاسٹ میں نے کہا نا یہ پریزنٹ ہیسی میں آئیں گے آپ ان کو چھوڑ دیتے ہو پاس تک پاس ہیسی شی ہیڈ کرومیف انسیٹریٹ شی ہیڈ ہیسٹو سارپ انجوگرافی شی ہیڈ لیپروسکوپی شی ہیڈ آئی وی ایف شی ہیڈ دیس شی ہیڈ دیس وہیں پہ پھر اس میں آپ غیب ہو جاتے ہو اسی ڈسکرشن میں پاسٹ کے وہاں پہ چونکہ اگر آپ نے پریزنٹ میں ہی پوچھ لیا پھر آپ کے مائنڈ میں کلیریٹی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے جانا کس طرف ہے کس طرف جانا ہے ٹھیک ہوگیا لو جی میڈا بول دیئے مرکشن 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 سلطان 37 years of age she's married for 15 years پیرا 2 plus 2 with 2 miscarriages she's housewife with no formal education resident of Samanabad Lahore she presented to outpatient department of Jinnah hospital Lahore on 25th of august 2018 with complaint of inability to conceive for the last 7 years and pain lower abdomen for 2 to 3 months couple has been married for 15 years they are living together it's the first marriage of the couple they have already two healthy baby girls and now they are attempting to conceive for the last 7 years with no proper knowledge of fertile period couple has never practiced any contraception and frequency of intercourse initially was twice per week but it has now become once or twice per month for the last 2 years she reports no sexual problem no problem in reaction and ejaculation patient herself generally reports good health she reports that her periods remained regular since monarchy but initially 5 per 30 days cycle but now it has become 1 to 2 days per 30 days with scanty flow she soaks one pack per day with no intermenstrual post-coital bleeding no history of abnormal discharge dysmonia any fever or night swipes or evening rising temperature she reports slight stress related to the lack of success in conception she gives history of weight gain over the years but no history of acne or hirsutism there is no history of headache abnormal nipple discharge heat cold intolerance hot flushes or vaginal dryness she doesn't give any history of drug intake or any chemo or video therapy in past there is she doesn't give any history that any history of self-injogram or leperscopy was done no history of ovulation induction intake her partner Mr. Sultan Ali is 42 years of age he is driver by occupation non-smoker دیکھے نا تجھے ہم ولی جانتے جو نباد آخوار ہوتا ان کی ہسٹی سمنے سے پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ اب یہ ہے patient جو سات سال سے infertire ہے second infertire لیکن سات سال سے انہوں نے بتایا ہمیں بابا اس سات سال میں بولیے اس کے یہ پانچوں جو چیزیں ہیں پانچوں فیکٹر جو ہیں اس کی کوئی investigation نہیں ہوئی بائی نیم بولی ہے اس آگے ہے میں نے کہا تھا آگے ہوگا ضرور نہیں اس سے آگے نہیں ایچو پی آئی میں ہی ہے پانچ پاسٹ پہنچی تو میں نے روکا ہے پاسٹ نہیں ہے سر اس پارٹنر ہیسٹری چارہ بولتی چاہی میں سمجھا کہ آپ پریزن ہیسٹری ہے پارٹنر مسٹر سلطان علی is 42 years of age driver by occupation non smoker non addict but hypertensive and he has history of stroke two years back but now she reports as good general health and she is unaware of type of medicine he takes یہ ہے جی سر پارٹنر history ہے پیزن میں آئے ری پیزن ہیسٹری پیزن ہیسٹری ہے پیزن ہیسٹری پیزن 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 کھر کریے پیزن آچھے پیزن نی پیزن 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 کی ھر پیزن بھ چون مارين والی کون ہوں نہیں پیزن سر تمہیں میرا خیال بہتا پتا ہے ہم کتنے قریب ہیں بتا ہی دیجئے مجھے یہ بھی سیکھ لیجئے پبلک گیترنگ میں چون جو بڑا کیرفول ہی بارتے ہیں نہیں مارتے یہ آپ کسی شادی پہ جائیں کہیں پہ جائیں دو عورتیں باتے کر رہی ہیں آپ اس میں آپ اس میں جا کے چنج انج نہیں انجند ہے منڈا تو بڑا ہی چنگ ہے او کال نو منڈا پیدا نکل دا ہے سالہ تیرے دے ملبہ پہ جاند ہے تو کھا اسی ہوتے کھڑیوں کے منڈا بڑا چنگ ہے نہیں نہیں ہاں جی توییڈنیا ڈیوڈیمی یہ ساری باتیں نا یہ ساری جو ایک نو 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 والی باتیں ہیں I would put them after you have described کہ چونکہ وہ آئی سات سال کی انفرنٹی کے ساتھ ہے آپ کے پاس that's the complaint باقی تو ایسی ہے نا کہ کوائٹس جو ہے انفریکنٹ ہو گیا ہے اور ہائپو منوریہ ہو گیا ہے اس کو یہ باتیں جو اس کے نظرے concern نہیں ہے ویسے آپ نے پوچھا تو بتا دیا she has not come to concern to you کہ میرا کوائٹس once or twice a month کیوں ہوتا ہے previously once or twice a week ہوتا تھا یہ اس کا concern نہیں ہے وہ sexologist کے پاس نہیں آئی وہ آئی ہے infertility seven years کی آپ نے بول دی so پہلے میں نے جو جتنی باتیں کی ہیں یہی پہ interpose کیجئے اس کو یہی پہ interpose باقی no headache, no vomiting, no thyroid, no weight gain ہو گیا نہ ہو گیا اس کے نظرے ایک weight gain, hypomanoria, infrequent quietus they are of secondary importance تو ان کو relegate کیجئے below وہی بات جو میں نے کہی ہے یہی پہ سات سال اس کی ہو گئے اس کے related quietus انہوں نے بولا کہ once or twice a month ہوتا ہے yes relevant ٹھیک ہے اور بلکہ میں اس کے ساتھ add یہ کروں گا quietus once or twice a month ہوتا ہے but satisfactorily اس کا مطلب premature ejaculation اس کو نہیں ہے جو کہ بڑی common ہوتی جاتی ہے with growing age sexual difficulty یا کوئی اور SD کے کوئی نہیں ہے یہ باتیں میں یہاں پہ بولوں گا کہ during these seven years she has failed to conceive for seven years during these seven years آپ نے سہی بولا کہ the frequency of quietus has reduced but it is satisfactory وہ جو بھی انہوں نے frequency بولی then next is کہ her meso cycle چونکہ ہسری ہو رہی ہے meso cycle is regular hypomanoria ہو گیا اس کو وہ evolution related ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ہم نیچے آتے ہیں during seven years no special investigations for her sub-fertility have been carried out اور اگر کوئی کی ہے ہوئی ہے تو وہ بتائیں گے ہم during seven years her husband's semen analysis was carried out three four times last time was six months ago according to the patient it was normal according to the patient ہم نے report دیکھی نہیں ہے تو نمبر دو پھر during this period no test for her evolution has been carried out and but she had treatment in the form of chromifiancy treat multiple courses which possible ہے اس پیشن میں میں نے بنائی ہوئی ہے یہ بتا دیں گی ہمیں پھر اس کے بعد then she had no special treatment other than induction of ovulation or she had IUI or she had IVF or she had PGD she had whatever the treatment سات سال میں آخر مندر دی کوش کر رہی ہے نا دو بیٹی ہیں تو most likely تو اگر وہ لڑکے کی کوش کر رہی ہے تو she could have PGD as well up till now سات سال میں وہ میکسیمم ٹریٹمنٹ ہے فار سیکس سیلیکشن تو اس لیے یہ یہاں پہ ختم کر کے پھر آپ آتی یہ جو جنرل اس کا بتا رہی ہیں آپ کہ اس کا ویٹ گین ہو گیا ہے اور جو بھی اس کی بات ہوئے پھر یہ ساری کر کے نا پھر نیکس کم ٹو پی پی کی ساری dét ساری nel abdominal second complaint فار the last six months of one year she is getting attacks of p lower abdomen related to menses related to menses related to coitus not related to coitus related to defecation not related defecation or urinary symptoms کوئی جو بھی pain کی causes lower abdomen Trevor ہو سکتی ہیں وہ بتائیے پھر پین کا فیچرز کیریکٹرلیسٹکس بتائیے اور پھر یہ سارا ختم کر کے پھر آپ جائیے وہ یہ جو باتیں آپ نے کہیں ہیسٹوٹیزم کی وہ تو اس کا یہ ہوگا آپ کا میں ٹائم بچا رہا ہوں اگر ان ساری باتوں کے بعد وہ اس میری والی بات پہ جائیں گی تو پیش ایگزیمنر تو ان باتوں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں وہ سنی یا انسنی کرے گا will wait till you say yes madam میری ساری ہسٹری مکمل ہوگی ہے اب آنکھوں میں آنکھیں لال کے چار کرے ہم تو آپ کا وہ دو تین منٹ خام خاص آیا ہو گیا اگر چونکہ یہ پیشنٹ کی تو اس نے پوچھنی ہے انفرلٹی اور پین وہ پہلے ہم بتائیں جو پریزنٹ پریزنٹنگ کمپلینٹ یہ ہوتی ہے نا نمبر وان سیکنڈی انفرلٹی فر سیونی ایرز نمبر ٹو اٹیکس آف لور ابڈومنل پین سنس ون یہ پریزنٹنگ کمپلینٹ ہے سو پہلے ان کی ڈیٹیل بول لیجیے پھر یہ جو جنرل باتیں ہیں نا جو ریلیونٹ ہے بٹ ان کی ریلیونس سمجھیں گے آپ میں ہمیں ڈیفیکٹ ہوں نہیں نہیں تہرنا گھر کر رہا میں یہی میں نے کہا نا آپ کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے آرٹ نہیں ہے یہی ہے وہ ٹیکنیک تو کہ تب ہی میں نے بولا کہ انفرلٹی ہسٹری سے پہلے میں نے پانچ باتیں بولیں کہ آپ نے انفرلٹی کا پیشنٹ ہے وہ پانچوں باتیں کلیر کرنی ہے رائٹ ان دا بیگننگ اس کی انویسیگیشن ہوئی اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ان پانچ بانتوں گا پھر آئیے آگے تہرلٹ کی اسی ہے نہیں ہے بلہ کیا کیا ہے جو بھی ہے وہ ساری باتیں بول دیجئے بشک بول دیجئے مجھے اس پہ اتراز نہیں ہے لیکن اس پہ اتراز ہے وہ انکمپلیٹ چھوڑ کے یو گیٹ لاؤسٹ ان ڈیٹ کلی سیک پھر اتراز ہوں بان نکلنا ہوگا جاندہ بلکہ او دیجئے کوئی اکردہ پوائنٹ آئے جاندہ کہ انفرلٹی پچھے رہ گئی وہ پین کے انڈومیٹیوسیز پھر انڈومیٹیوسیز کی چاکلیٹس اس چاکلیٹس اس کا ٹیٹمنٹ جب تک ہم گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آتے ہیں تو انفرلٹی ہوتے دی ہوتے کلوتی ہے اور کنٹی بات چکی ہے پھر آپ کہ you can imagine how can you pass then how can you pass اور examiner is absolutely justified کہ میں کہہ کرتا ہوں کہ اگر آپ امتحان دینے جائے lootitic کے کیس میں بچہ ڈیلیور ہوکے ماں اور بچہ گھر چلے گئے اور پھر پوست پارٹم چیک اپ کے لیے آئی اور اس کو آپ نے کونٹرسپشن ایڈوائز کر دی پھر آپ پاس گھنٹی بھنے سے پہلے اگر بچہ پیدا نہیں ہوا ہائپوٹنشن کے ٹریٹمنٹ پہ تھائر ایڈ کے ٹریٹمنٹ پہ کوئی انٹی نیڈلی ہوئے جا رہا ہے اس کا ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی اور کنٹی باج گئی فی توٹی کنٹی باج گئی پھر لفافہ نہ کھول کے پڑھنا بندی رکھ کے کہنا متیاری شروع دوبارہ اپسٹک کیس میں آپ سپیڈ ایسے ہی رکھیے you have to deliver the baby ایڈوائز کا ٹریسپشن اور اگر گینی کا پیشنٹ آیا ہے آپ کو you have to complete the treatment medical surgical اور surgery ہونی ہے surgery complete کر کے اس کو گھر بھیج دیا پھر آپ پاس اگر اس کا medical surgical ہے آپ medical ڈین ازال ڈین اکرائن OCP انڈومیٹوسیز کے treatment پہ ادھر ادھر ہی بھاگ رہے zولا ڈیکس ایرہ ایرہ کر رہے ہیں اس کے چھوڑی موٹی کو سیستی انڈومیٹی آٹک اس کا سجری نہیں کی آپ پھر so keep your speed at the level that you make sure کہ گھنٹی بھینے سے پہلے obstetik case بھی complete گھنٹی case بھی complete complete to the extent of sending the patient home پھر آپ پاس ہو گے یہی ہے ٹیکنیک یہی ہے ٹریقہ کار چلیں بیئی within کاری چیز ملکہی noite یہ Fields پیرہ تین بھل کام یہاں قصود کرتے ہیں کچھ آپ کیا میں نتابع ہے اب ہم منزورت دائلیت اپنید یا ہے اس مزور تین کے لئے یا ہی نوارد پرینیل ظلائے متاحما پرینیلی حایر مارس ویمینی مرحبت فرمائنی حایر زمانان حایرنی تاوبارہ ویسرم ویدیو آمار بتا Reading از تینڈیو، اس کا اكترہ شب کیا، بثر دوسرہ ویديوی نیوش اور محول نیوش کیاتی مقصود ویمینی And she doesn't know the report of the scan. کیا فکر ہے کیا۔ Ou she knows. If she knows, she has told me That there is some mass on the right side In the pelvis, on right side of euterus in the pelvis. یا جو بھی کہا ہے اس نے یہ اب دوسرا پوائٹ آگیا There is a patient اب اس کی دو پروبلم میں نکل آئیں ایک تو اس نے مو سے بول دی کہ ساتھ ساتھ سے دوبارہ بچا نہیں ہو رہا دوسری آپ نے اس کی ہسری سنتے سنتے ultrasound mass دوسری پروبلم age 37 mass in pelvis یہ نکل آئی یہ تو نہیں پروبلم ہے اس کے ساتھ مریض اس کے علاج کے لئے نہیں آیا آپ کے پاس اب فوراں آپ کو very briefly squeeze کر کے اس mass کو سائیڈ پہ کرنا ہے کیونکہ بیسیکلی وہ آئی ہے ہماری سب فرٹلٹی کے لئے یا انفرٹلٹی کے لئے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ if there is a mass جب ہم منیجمنٹ پہ آئیں گے کہ اس کی کیا فیچرز ہیں ہلتر سونڈ کے کیا اس کا اماری بغیرہ required ہے کہ نہیں سیٹی سکین required ہے کہ نہیں اس کے وہ کیا hormonal indicators of malignancy c.s. one twenty five یہ وہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ سارا کر کے اس کو سائیڈ لائن کرو accordingly we'll treat تاکہ آپ focus اپنے سے نہ ہٹ جائے ورنہ یہ میں نے typical بول دیا یہ تو hundred percent typical ہے کہ آپ mass کا treatment mass کے یہ سارے features اس کی لپروٹمی ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے جد گھومتے رہیں گے اس کی fertility کا ذکر تک نہیں ہوگا تو گھنٹی بچ چکی ہوگی آپ pass نہیں ہو آپ pass نہیں ہو چیک کتنا ہی صحیح آپ نے جواب دیا ہے اس mass related چونکہ وہ آدھا جواب ہے total marks ہوتے ہیں آپ کے دس دس میں سے جس کو پانچ ملتے ہیں وہ fail ہوتا ہے جس کو چھ ملتے ہے وہ pass ہوتا ہے بڑے تھوڑے ہیں جن کو سات ملتے میں سیونٹی سکھ سے ٹو تھونٹ ایٹ کلنے سال ہو گئے بڑے سال ہو گئے تو لگاتار امدھان لیا ہے میں دو یا تن دفاٹ دیتے نہیں اتنا ان فریکوئنٹ آٹ کا سکور اور جنرلی پانچ چھے پانچ چھے اینی مینی مینا مو پانچ پھر اس طرح سے کر کے چھے پانچ چھے پانچ یہ سکور ہوتا ہے لیکن پانچ اور چھے کے سکور میں فرق ہے کہ چھے والا پانچ والا فیل ہے ایک نمبر کا فرق ہے لیکن بہت دوار میرے پاس کہ سار میں ایک نمبر سے فیل ہوگی میں دل چاہ سان ہے کہ وہی تو ایک نمبر ہے جس صرف فیل ہوتی ہے تو اگر آپ صرف یہ میس ابڈومن پہ کنسوشیٹ کر کے اس کے ساتھ بڑا کمپلیٹ آپ نے بتا دیا سارا کچھ بتا دیا پھر بھی آپ نے مریض تو ایسا آفرٹری کے لئے اس لیے یہی ٹیکنیک ہے کہ آپ وہ میس کو جلدی سے سائیڈ لائن کرو اس کا جلدی سے بول دیجئے کہ ماس اٹرسان کے ڈیپینڈنٹ کیا وہ سالیڈ ہے سسٹک ہے پھر سی اون ڈوین ڈی فائی یہ وہ اگر وہ سارا کوئی نیگیٹی ہے تو اس میس کو تو فیل آدم چھوڑوں گی پہلے انیسیگیشن آف انفرٹری کمپلیٹ کروں گی اور پھر اکارننگ بھی چلوں گی اور اگر اس کی لپراتوی ضروری ہے میس کا بھی علاج ہو جائے گا لیکن اگر میس سسپیشیس ہے فر اینی ریزن تو پھر آپ یہ کہیں کہ میڈم ان بشتی اگر اگر میں می سیمت ہی آپ آپ یہ ہسٹی اپنے آپ کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ہسٹی میرے لئے پڑھ رہی ہو میں بڑا ہوں مجھے انچا سنتا ہے اور مجھے ان لڑکیوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے آپ کے ہسٹی سے اور یہ ساری باتیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں بابا تم تو اپنے لئے پڑھ رہی ہو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا تو یہ کتنی دفعات ضروری نہیں ہے وہ دسکشن میں تو بیسیوں دفعہ کا ہے کہ ایسا لکھی ہوئی مت پڑھئی ہے چونکہ اگر آپ اگزامنر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھیں گے بولیں گے تو وہ پھر سجے کھا پھر میں میں بکھا گا پھر تین میں بکھا گا میں سونی تو بھی کیا کہا ہے میں نے اچھا سن گیا تمہیں چالا تو یہ کہ پھر میں آپ کی جس کو کہتے ہیں اول یرز ہمہ تنگوش میں آپ کی بات سنوں گا دیکھن اگر آپ نظریں نیچی اس کو پڑھتے جا رہے ہو تو مجھے ازادی ہے میں ادھر ادھر ہارڈ آف یئرنگ ویسے ہی ہوں میں مجھے کیا سمجھ آئے گی اس بات کی نہیں آئے گی چلو تو کتے پاس گئیں آج کہاں سے آئی ہو سہجنا کس کی آؤ سہجنا سپرمائزر وہ وہاں کی گریجورٹ نہیں ہو پہلے کیوں نہ بتایا تھا میں خود نشتریہ رہی ہوں تو میرا تو نشتریہ رہی ہے ان سے اتنا پیار رہ کے آپ سے ملی بھی ہوئی آپ بھول گئے ہوں گے سمی افتر کے بات آپ آتے ہیں شکر کر بھول گیا ہوں ہر پارٹنر ہر پارٹنر ہے فورٹی ٹو ایرز ایرز درائیور بائی اپوپیشن ہر نون سموکر نون ایڈکٹ اور ہر ہیپرٹنسل فرلس ٹو ایرز ہیسٹری ایرز ایرز پارٹنسل 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 خدر، sai پارٹنسل پارٹنسل سموکر Green Spider대�植 actors ہر پارٹنسل کا تینل تو اس لیے سارا کچھ آپ سب آپ اس لیے ہسٹری پہلے انویسٹیگیشن بعد میں بتاؤں یہ تب ہی تو میں نے آپ کی ہسی سے پہلے پندرہ منٹ لیکچر دیا آپ کو کہ یہ آج کی ہسٹری سپیشل ہسٹری ہے اس کا یہ فارمیٹ رکھے آپ کی بات بالکل صحیح ہے وہ کنونشنل فارمیٹ سے ہٹ کے ہے جو میں بتا رہا ہوں میں اسی میں بتا رہا ہوں پاسٹ ہسٹری پاسٹریٹمنٹ پریزنٹیسی میں بول رہے ہیں آپ میں نے کہا آپ کو یہ بولیے تاکہ فوکس آن ٹو دا پرابلم رہے آپ انہیں دیر کے بعد سیمن کا لفظ بولا اس وقت آئین ممکن ہے یہ ایک بڑی ٹیپیکل سٹوری ہے امتحان میں آپ سمجھتے ہیں آپ نے بول دیا ہے اگزامنر سننی رہا تھا اور وہ پوچھتا ہے ہور 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 آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بتا چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیمن کا لفظ ہی نہیں بول لیں so you unnecessarily get a disadvantage that's why infertility history یہ پانچ باتیں ان کی investigation کوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا treatment ہوا ہے نہیں ہوا یہ سب present history کا top of the list پہ ہے سیمنٹی professors پانچ باتیں چکے آپ کتنے دوں میں بولی پھر آپ فے نہیں ہو سکتے چاوہ سیمنٹس quite اس کا وہ کبھی بھی نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں اس کے حسین کی حسر بلکتا ہے ان کی دو دوہتر ہیں تو ان کی دوہتر ہیں تو ہمیں ان کی دوہتر ہیں اس ورات نہیں ہے میں نےونے سمجھایا اس ورات ہے میں نے سمجھایا ہم سمجھایا منسلسل اور قانچسپ تلک history اس ورات geڈیتے اباکت اب ٹائم جو چلے ہی ساری ہی اسٹی دیکھے ٹھیک ہے سمجھو بھی ٹھیک ہے سر بھئی mass ہے ہے پھر abdominal examenی سے بول دیجا شو سب بلوں سب positive findings مجھے نہیں پتا abdominal examenی سے بول دیجا her abdomen is flabby with centrally inverted umbilicus abdomen is moving with respiration with no scar marks, no stria, no visible vein and palpation on palpation mass of 16 week size mass of 16 week size around it firm to heart and consistency and and on pelvic examination he has اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا کہ میں نے پوچھی لیا چونکہ میں اس طرح examination discuss ہی نہیں کرتا آپ لوگوں کے ساتھ if there is a mass abdomen جو کہ ہو سکتا ہے اس پیشن میں ہے آپ کے اس کی description کی fixed ہیں باتیں جو آپ نے بتانی ہے inspection palpation percussion auscultation third year third year میں جب آپ تھے آپ کو بتایا گیا اگر وہاں پہ mass ہے آپ نے یہ چار باتیں بولنی ہیں انہوں نے بولی on inspection on inspection rest of the abdomen is normal or scaphoid or جو بھی ہے lower abdomen میں there is a mass bulging in the lower abdomen or it is not ضروری تنی or mass bulge کر رہا ہو جو بھی ہے inspection on palpation the mass is centrally located in the lower abdomen size is 16 weeks its borders are clearly defined it is firm in consistency and not tender not tender اس طرح سے بولنے on palpation the mass is located in the lower abdomen wherever in the central of the abdomen and and it is firm in consistency its borders are clearly defined and it is not tender or if there is multiple fibroids the mass is 16 week size located in the right leg foca left leg foca or center or all over it is nodular it is firm in consistency it is not tender اگلا پہرہ پرکشن آپ ہمیشہ مس کرتے ہو مس کرتے ہو بالکل نہیں کرنا if there is a mass in abdomen you have to percuss for presence of fluid in the flanks presence of ascites چونکہ اگر یہ mass ovarian ہے she could have ascites وہ آج میرے پاس time نہیں ہے to go into details کہ پرکشن کیسے کرتے ہیں for ascites وہ کبھی پھر کلاس ہوئی چونکہ بہت time گزر گیا مجھے infernit ڈی ٹریٹمن کرنا ہے تو آپ پڑھ لیجئے سون لیجئے سیکھ لیجئے how to پرکس abdomen for presence of fluid in the peritoneal cavity تھوڑا ہوگا تو flanks میں ہوگا زیادہ ہوگا تو all over ہوگا وہ shifting dullness fluid thrill وغیرہ وغیرہ وہ باتیں آج میں نہیں کروں گا پرکشن if there's a mass you have to describe پرکشن how do we know it's not ovarian how do we know it is not malignant ovarian physical examination اسی طرح سے بتاتا اینا so on پرکشن صرف رہ گئی auscultation auscultation صرف اس طورت میں آپ کریں گے جہاں یا pregnancy ہے یا you suspect aneurysm rare 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 I go over it again if there's a mass abdomen in gyne patient آپ اس طرح نہیں بولیں گی تو اتھائی فیر ہو I'm sorry I use the word fail so frequently objective is to get you out of that failure so mass abdomen میں gyne کا patient ہے there's a mass abdomen you will not speak like her you will speak like me اور اس طرح describe کرنے سے پہلے اس کا abdomen لنگا بھی کریں گے lower abdomen don't expose her unnecessarily don't embarrass your patient sheet اتنی ڈالیں جیتنی ضروری ہے symphysis covered ہو pubic care covered ہو upper abdomen میں breast covered اور پھر آپ بولیے on inspection abdomen is scared there's no mass visible وہ اس رائے آئیے وہ جو بول سکتے آپ بول دی اس کا پہلے operation ہو چکا ہے scar is visible in transversal or vertical good scar bad scar and other but on palpation there's a mass palpable اس کے یہ features یہ ہیں on percussion ایسا بولیں on palpation on percussion there's no dullness in the flanks it means no ascites پھر آپ آئیں گے اور اس میں auscultation کی کوئی خاص رورت نہیں ہے میں نے بول دیا دو special reasons for auscultation پھر جائیے pelvic examination پھر margins are regular and um consistency is firm to hard hard نہ بولے آپ تین چاہر دو hard بولا ہے firm تک کی رہنے دیا کر it's not hard اس وقت ہوگا جب calcified fibride ہوگا وہ rare ہوتا ہے اس لئے firm ہی رکھی آپ بس firm ہی رکھی آپ چلے مس is non tender and nexa is there with no tender mess اگر مار پہ ٹائم ہوا تو پھر اس مس کا بھی بات کر لیں گے now we come back to our patient کہ یہ patient ہے 37 years of age and she has got two daughters آج اس کی مس کی بھول جاتے ہیں to remain focus on to sub fertility اور ساتھ ساتھ سے وہ میرے پہلے پندرہ منٹ کی اس ڈسکرپشن کے بعد اب ہماری زندگی کافی آسان ہو گئی کہ ہم کہیں گے جی first first i'd like to do some investigations number one husband's semen analysis has not been done i'd like to do semen analysis آج آپ اپنی ٹیکس بک سے نہیں WHO کی recommendation internet سے پڑھ لیں گے چونکہ چونکہ وہ ہر سال lower ہوتی جا رہی جب میں mbps کو پڑھاتا تھا میں ایک figure بڑا آسانی سے بولتا تھا کہ easy to remember 80 کا figure یاد رکھی اب normal semen analysis 80 million count 80% normal morphology 80% mortile کیا بات easy تھا میرے لئے یہ بتانا آہستہ آہستہ کام ہوتے 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 آج کا WHO کی recommendation ہے 20 million count اس کا 50% ہے mortile are only 4% normal morphology یہ آج کل یہ standard ہے WHO کا اس لئے آپ خام خام ہیں اپنے patient کو ایک جو آپ نے corner میں ڈھنڈا رکھا ہوتا ہے وہ دے کے گھر بھیج دیتے ہو کہ یہ report تو بڑی کمزور ہے 80 million ہونا چاہیے اور 80% ہونا چاہیے اور 80 یہ 80 وہ کار جا کے ڈھنڈا لے کے ان کو ٹن پہ جا دی low way میرے پاس 20 پیشنٹ آتے ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے میں کہنے یار تو ٹھیک ہے نو مل مل انہیں ساروں انہیں بھی کیا ہے انہیں بھی کیا ہے بڑی کمی ہیں بڑی کمزوری ہے آج کل WHO کی جو accepted figures ہیں وہ یہ ہیں so here say i'll do semen analysis اور آپ بولیے the minimum standards recommended by WHO are 20 million 50 percent and 4 percent آپ نے history میں پوچھ ریا تھا potency quiet sin اور بولا مہینے میں ایک دو دعا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ دیجئے یہاں her coitus is infrequent possibility is the timing is such that they are missing ovulation time لیکن ایک بات اور یاد رکھیے کہ once semen is planted in the vagina it means coitus has taken place sperm are capable of causing fertilization of the egg up to four days تو اسی لئے اگر young couple ہے normally they indulge in quietus maybe twice a week تو اس صورت میں the whole week is covered چار دن کے لئے وہ اگر منڈے کو quietus ہوا اگلا quietus friday کو ہوا تو the whole week is covered اس لئے وہ theory یا philosophy timing of quietus بڑا ہی unimportant ہو جاتا ہے راکھ alar اس آنیاں فرق نہیں آنیاں آپ فرق کے لئے آئے وہ تو نہیں آئے ابھی تو نہیں آئے آپ میں ہوسکاں رہی ہیں کیا کرو II منتہ کپڑے ڈیک ٹاگ پاکیان consciousness تو یہ کہ اوم survives only 24 hours that's why وہ بارمہ تیرمہ دن بڑا کہتی ہیں important ہے whereas they forget کہ سیمن تو up to 4 days is good enough تو اس لیے وہ special day بارمہ تیرمہ دن becomes unimportant if the quietest day is twice a week ہاں اگر اس سے انفریکوین ہے جیسا اس پیشن میں ہے then you have to consider or advise them کہ وہ twice a month اگر ہوتا ہے تو وہ بارمہ تیرمہ دن کے پاس پاس ہو کہیں وہی بہن سا twice a month don't push husband unnecessarily تو لیکن یہ so پہلا سیمن انیلیسس دوسرا کوئیٹس ہو گیا تیزہ up till now she had no ovulation test یہاں پہ دو تین ovulation test یاد کر لیجئے سارے جو کتاب میں دس بارہ لکھے ہیں سارے کے سارے نہیں ہیں سب سے آسان test ovulation کا cycle day 21 progesteron test دو سار پہ کا test ہے آپ یہ کہ یہ بی بی اگلی ماہ باری آئے تو اس کے جس دن bleeding ہو اس دن گن کے 21 دن یہ blood test کبالو آسان طریق جو آسان ہے وہ سب سے پہ نے بولی ہے so c d cycle day 21 p 4 progesteron کو p 4 بھی لکھتے ہیں test آسان other than p 4 test جو کتاب میں آپ کے بیشما لکھے ہوئے number one number one تو یہ ہو گیا line کے نیچے number one ultrasound follicular tracking non-invasive test ٹھیک number 2 basal body temperature chart یہ پڑھ لیجئے کیسے رکھتے ہیں پیشن کو کیسے سمجھاتے ہیں ایتھے رکھ جاؤ سو ovulation test آپ سے پوچھا جائے کہ کیسے کروگی number one cd cd 21 p 4 number 2 follicular tracking بھائی آر تک نمبر 3 basal body temperature chart یہ میں نے 3 پہ ہی رک گیا چونکہ یہ non-invasive آسان ترین and and effective hardly cost بھی کوئی خاص تک so we'll do ovulation test اگر نہیں ہوئے تو number 9 up till now she had no tubal patency test اگر آپ نے امتحان پہ بولنا ہے آپ سب سے پہلے بولیں گی histo sarpengyography دوسرا بولیں گی histo sonography تیسرا بولیں گی laparoscopy any one of these three میں دورائے دیتا ہوں اگر آپ نے امتحان میں بولنا ہے یہ فکرہ ہے میرا آپ اس order میں بولیں گی HSG histo sarpengyography histo sonography and last laparoscopy in my practice i do laparoscopy first i will not go into details or argument why do i do i that there are multiple reasons why i prefer laparoscopy over other two tests لیکن امتحان میں امتحان میں آپ نے یہ بولا so اگر اس کی tubal patency test نہیں ہوا one of these tests وہ پوچھے گی کون سا آپ کون سا کروائیں گی آپ بولیں گی histo sarpengyography اور بھی کوئی ہو سکتا ہے آپ بولیں گی histo sonography تھوڑا سا پڑھ لیجی بریف دو فکر ہر ایک tubal patency test next آگیا endometrium number one بولیے there is no specific test available to find out receptivity of endometrium however some local reasons could be responsible to interfere with receptivity like addisions asherman syndrome like polypi like fibrite intermute fibrite indenting the uterine cavity last men last 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 you have to say you have to last you have to say chronic endometrium بریکٹ میٹو بلک پروسس اگر آپ پہلے بولیں گی آپ اسی کی ڈسکشن میں فنسی رہ جائیں گی وہ جو میں نے ایشن مین اور پولی پائی اور فائبلر بولے وہاں تک بات نہیں جائے گی تو آپ ذرا سو یہ ساری باتیں they can be found out by ہسٹروسکوپی so if need be we'll do ہسٹروسکوپی to rule out any of these اس کے نیچے کھنچے لین اور کہے we'll treat the cause as it is found as it is found اب ہم واپس چلے گئے ہیں سب سے پہلے ہسپنڈ کا if there is azoospermia sperm ہے ہی نہیں خواہ سپنڈ کے we'll investigate the cause of azoospermia cause could be obstructive or testicular functional کہلی جی اس کو obstructive or functional if it is obstructive azoospermia then sperms can be اپنی طرف ہی رکھتا ہو یوریلوجیس کی طرف نہیں جا رہا then sperms can be procured by what is known as FNAC fine needle aspiration cytology یا cytology کا سی اڑا دیجئے FNA اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں depending پوندہ number either IUI اور IVF ایک سی یہ obstructive azoospermia کا treatment ہو گیا بریکنڈ میں لکھ لیجئے Urologist can do vaso vasostomy obstructive کی surgery کر سکتے ہیں but their chances are very poor then we come to oligospermia sperm ہے لیکن تھوڑے ہیں پہلے میں تو absent تھے نا is zo تو اگر اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا depending upon severity of oligo spermia اگر nearly 20 million count ہے lowest پہ اس کے پاس پاس پھر آئیو آئی اگر اس سے بھی زیادہ ہے پھر ایک سی اسی طرح نیکروس فرمیا کا depending کتنے موٹائل ہے accordingly یہ تو husband ہو گیا اگر husband important ہے treatment is آئیو آئی اب ہم آگے ovulation پہلا آپ فکرہ بولیں گے we'll investigate the cause of an ovulation and treat accordingly میں آج اتنی لمبی ڈیٹین میں نہیں جاؤں گا لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے صرف infrequent ovulation ہے یا an ovulation due to bracket میں لکھ لیجیے پی سی او then induction of ovulation is carried out number one by سی سی گھر جا کے پال لیجیے کیسے دیتے ہیں generally for five days i'll let resolve number two number three injections of gonadotropins injections of gonadotropins are given وہ آج ہمارے پر we are running short of time پھر کبھی ہوا تو میں اس کی ڈیٹیئر بھی بتا دوں گا لیکن آج کے لیے either by long protocol or by short protocol long protocol injection start on previous cycle day twenty one sir short protocol injection start on second day of the cycle first you give them sufficient time to conceive live together live normally ہو جائے گا مسلح طویز وظیفہ دعا they all work چونکہ medically speaking there is no cause so delayed pregnancy number number two in clinical practice only induction of ovulation super ovulation if that fails then in addition to super ovulation IUI two three times if that fails IVF ICSE they are also indicated in unexplained infertility میرا خیال کافی ہوگی پوچھ نا چاہتی سلام میں کہیں انڈومیٹر بائی آپسی بھی کبھی 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 لکھا ہوتا وہ میں کہا نا ٹوکلوس انڈومیٹر ایٹرس اس کو کیسے ڈاگنوز کریں وہ انڈومیٹر بائی تو آج کال کے زبانے میں وہ بولنے کی بجائے ہسٹروسکوپی بولنے ہسٹروسکوپک ڈائریکٹر بائی سے بھی ہوتی ہے